بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صبح بخیر نیوز ون چینل کے پرگرام فرنٹ پیج میں میں ہوں آپ کا مذبان محمد امتیاز خان فاران فضاء آج کل رخصت پر ہیں جب میں وہ رخصت پر ہیں میں مذبانی کے فرائز انجام دوں گا حضب معمول پرگرام کا آغاز کریں گے جو اخبارات کی شہ سلخیاں ہیں اور اہم خبروں پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان سے اور ان سے تفسریں لیں گے اور خبروں کے ساتھ ساتھ ایک عام جرنل جو اس وقت آہ ملک کا ماحول پائے جاتا ہے سیاسی معاشی کوشش کریں گے کہ اس پر بھی بات کریں آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہوں گی آپ کو بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ کی رائے بھی ہم اپنے پرگرام میں شامل کریں گے تو چلتے ہیں پہلے ہیڈ لائنز کی جانب آہ یہ ایکسپریس اقبار ہے یہ کہتا ہے جالی اکاؤنٹس ایک سو ایک عرب کا اہر پہل ہوا یہ جی آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ کے اندر اس پر ہمارے جو سی جی ہیں آہ چیف جسٹس آب پاکستان انہوں نے بھی بہت آہ سخت ایکشن لیا اور انہوں نے اس پر بات بھی کی اور سندھ حکومت کے حوالے سے سرزنش بھی کی اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ وہ کراچی تشریف لائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون یہ ریکارڈ نہیں دیتا اس پر جو سندھ حکومت کے ترجمان ہیں مشیر قانون ہیں اور اطلاعات بھی دیکھ رہے ہیں آہ مرتضی باہب ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم جی آئی ٹی سے تعاون کر رہے ہیں بعض ریکارڈ تھے جو بڑے طوی لڑسے کے تھے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم آہ لگ رہا تھا باقی ان کا بھی ایک ورچن چل رہا ہے اور اس پر امران خان صاحب کا ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں سعودی عرب کے اہم دورے پر آہ سعودی عرب پہنچ گئے مدینہ منورہ میں تھے وہ حاضری کے بعد وہ وہاں پر جو کانفرنس ہے اس میں بھی شرکت کریں گے اور وزیر اعظم نے جاتے ہوئے سختی سے ڈاڈ دیئے جو ایکس پیس نے خبر بھی دیئے کہ بجلی سستی کی جائے دوسروں کی غلطیوں کا خمیازہ عوام بھکتے ہیں یہ قبول نہیں اور اگر ہم بات کریں جنگ کی تو جنگ اغبار نے بھی کم و بیش یہی سرخی جمائی اپنی کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا عوام دوسروں کی چوری اور سرکاری بدانتظامی کا خمیازہ کیوں بھکتے ہیں یہ وزیر اعظم نے کہا اور بلوں کی وصولی بہتر ہونے تک بجلی کی قیمت نہیں بڑھانے دوں گا یہ ہمارے وزیر خزانہ جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ نواز شریف یوسف رضا گلانی زرداری اور فضل ایمان صاحب کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مستقبل کے سیاسی لاعمل پر سلح مشورے ہوئے ہیں اور اگر ہم یہ جی آئی ٹی نے بھی کافی ساری دوبارہ وہی جنگ نے بھی کیا ہے لیکن یہ وفاقی وزیر ہے فیصل واوڑا ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی زمنی الیکشن میں نام نیاد الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینا ہماری غلطی تھی یہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اگر امت کی بات کریں تو امت نے بھی ہیڈ لائنز یہی دیئے کہ جی آئی ٹی نے سندھ حکومت کی شکایت کر دی اور حکام کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ انور مجید کو بچانے کے لیے سندھ کے خزانے سے لاکھوں کی ادائیگیوں کا بھی انکشاف کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم دوسری بات کریں جو ٹریبون ہے ٹریبون نے بھی بالکل یہی ٹائٹل دیا ہے کیونکہ اس وقت فوکس کل زیادہ تر سندھ حکومت رہی اور سپریم کورٹ میں جو جی آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی جو اس وقت منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکس کی جا یہ ناصی پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی ٹریبون کہتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ انڈر فائر ان سپریم کورٹ ایسی آمومن لکھا جاتا اور نون کوپریشن اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا اس میں ڈان ہے ڈان نے بھی یہی آ دیا ہے کہ نیب چیلنج سسپینشن آف شریف جل ٹرمز جو آہ بیل آؤٹ کیے گئے ہیں مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب اور ان کے داماد کیپٹن سفدر اس کو نیب نے آہ چیلنج کر دیا ہے سپریم آہ کوٹ کے اندر اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آہ یہ آہ دنیوز کی جو ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے اس میں کہا کرک ڈاؤن اگینسٹ پاور ٹیف آن ڈا کارڈز آہ یہ بھی وہی ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف اور اس میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ لائن لاؤسز بہت ہیں پاکستان میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں لائن لائن لاؤسز بہت ہیں اور وہ لائن لاؤسز زیادہ تر جو پیڈ ہیں جو بل دیتے ہیں ان سے وصول کی جاتے ہیں جو کہ ایک بڑا آہ عجیب سا معاملہ ہے جو آہ یعنی آہ بل دے گا وہ زیادہ پیسے دے اور جو بلی چوری کر رہا ہے وہ آہ بلکل انجوائے کرے تو اس کے اوپر وزیر آزم نے اور ہمارے وزیر خزانہ نے سخت ایکشن کا آہ یہ اندیا دیا اور اس پہ انشاءاللہ ہم سمجھ دیں کہ امپلیمنٹ بھی ہوگا خبر ہو کہ اگر تفسیری کی جانب بات کی جائے تو ہمارے آج جو معزز مہمان ہیں اور انتہائی موت بر جب ہم نے جنرلزم کا آغاز کیا تو آپ کو ایک رہبر کے طور پر ہم نے پایا بڑی امری رہنمائی بھی کی اور ہمارے کراچی پریس کلپ کے پریزنٹ بھی رہے اور اس دور میں رہے پریزنٹ جب وہ ایک اب تو شاید تھوڑا سا معاملوں کے اس وقت بڑا پراؤڈ ہوتا تھا اور پرائٹ کی بات ہوتی تھی اور محترم صلاح الدین صاحب السلام علیکم علیکم سلام علیکم بھائی بہت بہت شکریہ صبح کے وقت آئے اور صافیوں کے لیے کہا جاتا ہے صبح اٹھنا ایک بہت مدلہ ہوتا ہے لیکن آپ اور ہم نے اور دوسرے ہمارے سب کو دیکھا کے ارلی مورننگ بھی موجود ہوتے تھے بھائی یہ جو خبریں اب اس کو اگر ہم ابتدا کریں کہ یہ جائی ٹی سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ فوکس ہے پوری دنیا میں زیادہ کے اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ جی آئی ٹی میں نے جو کہ ایف آئی اے کی بڑی ہائی پروفائل آفیسرز ہیں انہوں نے شکایت کیے نفائی کا نہیں ہے آئی ایس آئی کے بھی آئی ایس آئی بھی ہیں ایم آئی بھی ہیں اس کو بلکل سب ہیں اور اس میں لیڈ جو ہے اس کو جائنٹ انڈویسٹکیٹی ایک شکایت آئی تھی ان کی طرف سے پیپس پارٹی کی جانب سے کہ جب آپ بہت ساری جی آئی ٹی میں تو بہت سارے یعنی مختلف اداروں کو شامل کیا جاتا ہے لیکن اس میں صرف ایف آئیوں کو لیڈنگ رول دیا گیا اس میں آپ کیا کہیں گے جی آئی ٹی نے جو ریپورٹ پیش کیا لیکن سندھ حکومت سب سے حضور میرے خیال میں اب سندھ حکومت برا مانتی ہے تھی ان کی مرضی ہے لیکن حقائق مجھے دینا ہمارا کام ہے آپ بھی صافی ہیں میں بھی صافی ہیں ہمارا کام عوام کے سامنے حقائق پیش کر دینا ہوتا ہے فیصلہ وہ کریں فیصلہ وہ کریں صحیح سندھ حکومت سب سے ادھا اس وقت بدنامی زمانہ حکومت ہے پاکستان کے اندر جہاں کرپشن کی ایسا لگتا ہے جسے پوری حکومت کرپشن ہے وہ لگے سے آپ دیکھیں یہاں پہ شجید میمون یہاں پکڑے گئے دو سو کروڑ روپے لے کر اور پھر یہاں پہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں بغیر نام لیے لوگ سمجھ جائیں گے کہ صندھ حکومت کے خزانے سے نیجی داروں میں نیجی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کہاں جا رہے ہیں اور یہ 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 بلکل اور آپ دیکھیں پانچ عرب کا کوئی پروجیکٹ میں سال کے طور ہے پانچ عرب کا کوئی منصوبہ بنتا ہے اس کے ختم ہوتا بارہ پندہ عرب کے تو کیوں جان موچن ڈیلے کیا جاتا ہے اور جب آپ بجلی کی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ جو خبر پڑھ رہی تھے تو نوٹس کیا بڑکو سہی ہے کہ صندھ حکومت نے تعاون نہیں کیا کہ ہم بجلی یہ ہمارا معاملہ ہے ہم دیکھیں گے ریپورٹ پوری پیشنی کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے چیز جس نے فرمایا کہ جناب ہم دیکھ میں آ رہا ہوں تیس تاریخ کراچی دیکھتا ہوں کون پیشنی کرتا ریپورٹ اور پھر یہ یہ کیوں نے کیا کہا جائے کہ جو دو سنور مجید ان کو اڈیال آجیل بھیج دے جائے اڈیال آجیل اور پھر وہ ان کی میڈیکل کے لیے بھی کہا ہے جب جس کے لیے جس کی خراب الزام لگا ہے تو کمبلیٹ کی انصارت ہو جاتا ہے باقی اومدہ پڑتا ہے تو اس آفدار کا لیکن مرتضی واہب کا جو ایڈوائزر بھی ہیں اور مرتضی واہب سیدھے آدمی ہے شریف آدمی ہے فوزہ واہب کے بیٹے ہیں دونوں بہت اچھے دوستوں میں سے تھے ہمارے مرتضی واہب بہت سیدھا انسان ہے اور بہت اونس آدمی ہے اور دوست میں اس کی بہت حضرت کرتا ہوں لیکن یہ مرتضی واہب صحیح بات بولتا ہے جیسے واہبڈا بھی کبھی کبھی صحیح بات بولتا ہے تاریخ انصاف کا جیسے کہ نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہم غلطی کی اگر آپ غلطی کوئی تسلیم نہیں کرتا اپنی ہاں غلطی تسلیم کرنا بھی ایک بڑی بات ہے ایک اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن تاریخ انصاف میں ایک روایت نہیں ڈالی کہ اس نے اپنے بہت سری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلط ہو گئی ہے صحیح لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اس صندح حکومت کو اگر نہیں صحیح کریں گے تو چیف جس اگر آ گیا اور انہوں نے کہا ہم نے ارادت لگا لی ان سے کہا آرڈر کر تو دیا انہوں نے سارے ریکارڈ پیش کر دیا جائیں کہ کتنے ایک سو چار کمپنیاں ایک چون کمپنیاں ہیں ایک سو چار اربو کا گپلا ہے جو کسی کسان کی گھر سے کسی ڈریوری کسی ڈریوری کھر سے کسی ڈریوری کھر سے کسی رکشوالی گھر سے نکل رہے ہیں ایک آر بھرکے فالو دروا لے سے یہ کہاں سے آئے تو کوئی نہ کوئی دور کر رہا اور پھر اکاؤنٹ بینک سے کھا بھی آتے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی صافر ہیں ماشاءاللہ تجربہ بہت آپ کا ہے سٹیٹ بینک کا کیا رول ہے جب اگر فرص کیجئے ایک بینک سے کسی آدمی کے نام پہ رکشوالے کے نام پہ فالو دروا لے کے نام پہ کچھ عرب روپے بینک میں نکلے ہیں جو اس کا حیران پرچان ہے کہ کہاں سے آگئے پیسے ساری زندگی میں اس نے دیتے پیسے دیکھیں ہوں گے جب وہ پیسہ بینک کے مینجر کے پاس جاتا ہے تو پھر بینک سے اکاؤنٹ کھایا بھی آتا ہے تو یہ سٹیٹ بینک کیا کرتا اس مینجر کو کیوں نہیں پکڑتا بینک کو کیوں نہیں پکڑتا کیوں لیکن صلاح الدین بھائی ایک بات اور یہ سامنے آئی ہے جو ہم نے بھی رپورٹ کیا ہم بھی گئے فیلڈ میں اور اس کے لیے ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ کیا جانا چاہیے اس بارے میں کہ ہم سب نے اس بات پہ ہماری ایک رائے ہے کہ یہ سارے بینامی اکاؤنٹ جو ہیں یہ ایف آئی اے کتب سے ابھی تک یا جائے کی کتب سے ابھی تک کوئی ہمیں کسی کو ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں دی گئے اس پہ خاموشی ہوتی ہے ایف آئی اے کتب سے خاص طور پر اب یہ اچانک پتہ لگتا ہے کہ فالو دے والا پیدا ہو گیا اب وہ فالو دے والا سارا بتا رہا ہے پھر جیسے خاتون آئی لیاری سے اس کا فالو اپشن کیا ہوتا صحیح کہہ رہا ہم اس کا جو نا یہ ہمیں یہ جو آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں جو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں ایف آئی اے ہے آئی بی ہے انٹیلیجنس بیرو ہے یہ یہ آخر فوراں اسی دن پہنچتی جی انہی بینک میں اکاؤنٹ دکھا ہو جی کہاں کہاں سے بیضا ہے اور وہ بھی اور یہ بھی ہوا کہ وہ جو خاتونتی لیاری مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی مجھے ایف بی آر سے نوٹس آیا ایک کروڑ پندہ لاکھ روپے کہ جی آپ کے بینک میں اتنا پیسہ ہے اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ بینک ایکاؤنٹ کے پر کبھی کوئی ٹیکس لگا جاتا اور ٹیکس کے بعد ہی ہوتا ہے یہ دورے نوٹس ہو سکتا ہے کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کہاں سے آئے تو یہ ساری باتیں بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جناب یہ ایف آئی اے بریف کیوں نہیں کر رہی جی آئی ٹی کا فوکل پرسن کیوں سامنے میں آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں عمران وزیراعظم صاحب کا عمران نے ابھی دو دن چاس دن پہلے پہلے تو کوشش کرتا رہے کہ بیروکرسی سے ہم ملاج لاکے رکھیں تحریف کرتا رہے ان کو حفاظتی کہ آپ کو پروٹیکشن دی جائے گی سیاست داخلت نہیں کرنے دی آئی گی آپ کو پروٹیکشن فیصلے کریں لیکن ان کو بعد میں ایک خیال آیا کہ بیروکرسی تعاون نہیں کر رہی ہے اور انہوں نے شکایت کی کہ بیروکرسی اور پلس تعاون ہم سے نہیں کر رہی ہے یہ پرانی بات ہے یہ آسو پہ پنجاب میں نہیں کیا تھا پنجاب میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو سب کو مو لگاوا ہے خون لگاوا ہے پیسو کا اور یہ چاہتے ہیں یہ نہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ طاقت ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر تنخواہ میں میں آپ کو میں کیا دیلی میں مجھے دعوت دے گئے رات ہو گھر پہ دیلی میں کسی سیکٹری کا فیڈلل سیکٹری کا یونین کی سیکٹری کا جو فیڈلل سیکٹری مارے تھاڑ کے بغموں میں رہتا اور نوکر چاکر اور گھاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک فلیٹ میں تین کمرے کا مکان میں تھا میں نے پیچھا کہ آپ گھر کہاں ہے کہ بھائی میں بھی تنخواہتی نہیں میں گھر کہاں سے خرید ہوں یہ فرق ہوتا ہے بیروکرسی میں آپ کیا تو پیسے کی ریل پیل ہے کچھ پتہ نہیں پیسہ کہاں سا رہا کہاں جا رہا ہے تو بیچارے عوام جو ہے وہ آپ ہم جیسے لوگ ٹیکس کی زد میں آ جاتے ہیں بلکل اچھا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اگر ہم بات کریں جو بجلی چوروں کے حوالے سے یہ بہت آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی حکومت نے ایف آئی اے پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور ان کو اختیارات دیئے تھے اور ایسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول پر بھی کہ نہ وہ جو بجلی چور ہیں ان کو پکڑا جائے لیکن نہیں پکڑے گئے اب یہ ایک بڑی اچھی بات آئی ہے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اس کا فال اوپ فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی آیا کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں اس کے پیسے جو پیٹ کرتے ہیں بجلی کا بل دیتے ہیں عام عوام وہ کیوں بڑے دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں شاید آپ کو یہ معلوم ہے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے جاندیداد ہی ہیں کیسا نبی کیسا خدا پیسا نبی پیسا خدا تو ہمارے جو سرکاری مرازمین ایف آئی او میں ہوں اور انیورسٹر جس میک میں کو بنا اور ایک میک کو کرپشن روکنے کی بنا اور دوسری کرپشن شروع کر دیتا ہے اس کے اوپر اینٹی ایف آئی او بنا اور دوسری کرپشن شروع کر دیتا ہے کرپشن کی طائق میں طائق بدلتی چلی جاتی ہے جتنے کرپشن لوگ کو اتنی کرپشن بڑھ جاتی ہے یہ جو آپ کے ایف آئی اے اور یہ بجلی کی چولو کی جو استاد عمر صاحب نے کل مجھنے جانے سے پہلے میٹنگ کی تھی جہاں پہ کراچھ اسلام آدمے اس میں انہوں نے بجلے کو موخر کر دیا کہ انہیں ابھی تک ٹھائر جاؤ وزیعظم نے کہا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ بجلی کیوں ہوئی ہے اور پھر لاؤسس کتنے ہیں تو جو آدمی جو لوگ تحفیش کر رہے ہیں وہ کرنے واجہ ہو جائے وہ صحیح ریپورٹ حکومت کو دے نہیں رہے ہیں نہیں دیتے اس نے کہ ان کا خانچہ بنا ہوا ہے سب کا اور یہ بہت بڑی بات ہے ان کو ان کو بہت زیادہ سختی کرنے پڑے گی جو اگر سختی نہیں کریں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہ سلام کی صاحب بے خالے اچھا انیشیٹیو ہے پرائیم انسٹر کا بھی اور فائنس منسٹر کا بھی بہت اچھا ہے لیکن سختی سے کام کرے سختی سے اڑ جائیں کہاں پیسے لاؤ کدھے رہے گا تفسیر اٹھپورٹ کہاں ہیں اور آپ کے بڑھا دیے جائیں تاکہ اس کے اندر ساری بڑھا دیے جائیں وہاں افسر بیٹھے ہیں ان کو اپنی گاڑی تنہاؤں سے مطلب ہے ان کی بڑھا سے دو روپے دو روپے دو روپے تین روپے انہاسی پیسے پر یونٹ انہ نے کر دیا بڑھا دے اگر کوئی آدمی پانچ سو یونٹ زمال کر رہا ہے میرے جس آدمی گھر میں جو بہت ہی کم اگر کم کمائیگی بھی کرے تو بھی پانچ سو یونٹ چھے سو یونٹ یہ کوئی ناظر نہیں یہ کوئی ہندوستان میں بھیجلی سستی کی گئی ہے کل کل کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت اگرائی گئی گئی گیس کی قیمت اگرائی گئی کیوں اگرائی گئی اس کی وجہ ہے کہ ان کی سنتیں آگے چلے گی بڑھیں گی معیشت بڑھیں گی آپ کی جب بھی پجلی بھیجلی گیس اور ایسی چیزیں جب آپ اس کو بڑھاتے ہیں ٹرانسپورٹ اگرائے بڑھ جاتے ہیں گیس کی سنتوں کی قیمت پرڈیکشن بڑھ جاتی ہے فیکٹریہ کام نہیں کرتی آپ ایکسپورٹ میں کئی کھڑے نہیں ہوتے ایکسپورٹ گرتی ہے آپ نے اور اب تو روٹی کی قیمت بھی بڑی گیس کی حوالے سے اچھا ایک اور کل ایک بڑی ڈیولیپمنٹ کہیں یا اس کو اپوزیشن کا کہیں کہ اپوزیشن ایکٹیو ہونا چاہتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک روز پہلے آسف زرداری صاحب نے جو سابق صدریں ایک پریس کانفرنس کی جس کو بڑی خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں لوگ کے جناب ان کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت محسوس پڑ گئے اس کے بعد کل پتہ چلا ملاقاتیں ہوئی ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کی اور نواز شبو کی احتساب عدالت میں ہوئی پھر فضل ریمان صاحب کی اور عاصف رضائی صاحب کی تو باقاعدہ ملاقات لی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی ای پی سی کال کریں گے کمینگ ویک میں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک یہ ڈیولپ ہو رہا ہے یا آپ اس میں نیکسس بنانے جا رہے ہیں تو کیونکہ پرائی میسٹر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اپنے آپ کو بچانے کیلئے تھا میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے وہ بانہ ڈونڈ رہے ہیں کہ جی فارم فورٹی فائیڈ نہیں دیا گیا دو گھنڈے لگا دے گیا پانچ گھنڈے لگا دے گیا کل بی جی نے اندریکٹ ایڈیویجن پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر فورٹی فائیڈ کے جیسے آر ٹی ایس وغیرہ فیل ہو گیا ہے تو کہیں نہیں کہ آپ کا یاد ہے دو دوزار تیرہ کے الیکشن میں تین دن بعد دلٹ آتے تھے تین دن بعد آتے تھے تین دن بعد آتے تھے لیٹ تو ہوتی ہے اس میں چیزیں ہیں پرابلم ہوتی ہیں لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو ان غلطی کو تصمیل ہے بائی الیکشن میں کیوں نہیں شکایت ہوئی اس لیے کہ اس غلطیوں سیکھ لیا الیکشن کو لیکن ایم کیوم نے شکایت کی ہے بائی ایم کیوم کو ایم کیوم نے آٹھ ہزار ووٹ لیٹی وہ بہت کافی ہے ان کے لیے ایم کیوم اپنا اجازت دے سلاح الدم بیرے تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم سلاح الدین صاحب کی خدمت میں بھی اسلام ایک دو میرے ایک سوال ہیں ایک تو یوٹیٹیٹی سٹور والے آج دھنہ دے رہے ہیں اسلام آباد میں اور ان کی وجہ یہ ہے کہ سب وہ کہتے ہیں ان کا چیئرمن نہیں ہے دس عرب پہ ان کے ریلیز نہیں کیے اور ڈیڑھ مہینے سے کوئی پرچیزنگ نہیں کرنا ہے جو اس لئے یوٹریلی سٹور بن ہوتے جانے ہیں دوسرا میں پانچ ریلوں میں ابھی تین دن میں سفر کر کے آیا ہوں ریل کے حالت بگڑتی سے بگڑتی جانی ہے شیخ صاحب سے کہیں باسٹھ سیٹے ہوتی ہیں سکسی سیون اس پر لکھا ہوا ہے اور باسٹھ لوٹ بک رہی ہیں پکہ پانچ سیٹے ہر بوگی سے سیل ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں کرپشن آف جا کے دیکھیں کچھلے کا وحال شروع ہو گیا ہے کہ اب آپ ریل میں بیٹھنے سے آشتہ آشتہ جان چھوڑائیں گے ریل سے بیٹھنے سے جان چھوڑائیں گے چلے بہت شکریہ آپ کا چالیس پچاس سال سے ملک کی آلت ہو گئی ہے کہ ریلوے ہو کوئی ادارہ ہو کسی دارہ اٹھا گئے وہاں یہ کہ اپنے گھر کی جیب کی پتی کہاں سے بن رہی ہے تو ریلوے کے پلیٹ فارم پہ ٹکٹ پہ سیل میں بھی بلیک ہو رہی ہے اور یہ چاہے ٹکٹیں ہو چاہے نہیں ہو دکھاتے ہیں اب عادت پڑی ہوئی ہے ان کو شیخ رشید صاحب ویسے بھی کچھ باتیں کرنے میں زیادہ ہیں ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں اوندہ آدمی ہیں ناروال والی بند بھی کیے انہوں نے کہ وہاں پہ ٹکٹ نہیں لیتے یہ کوشش کر رہے ہیں بیچارے ہیں یہ نہیں کہ کوشش نہیں کر رہے ہیں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے صرف یہ بتا دیں کہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ پتا دیں دنیا بدل جائے گی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہ یہ کہتے ہیں جادو کی چھڑی نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں انہوں نے خود کی اس لئے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسے ہو جائے گا سعید مراد والا یاد ہے بہت پپولر ہوا ہے کہ آپ آج آئیں گے اور اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے کل پیسے آ جائیں گے دو سو ارب روپے صحیح مراد کی عمر کیا ہے نا تجرب کا لڑکا ہے بچارا امینہ بن گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ سیزن لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے اس لئے اور آپ نے بھی دو من پہلے تذکرہ کیا تھا عاصف زلداری کی ملاقات کا بریک پہ چلتے ہیں بریک سے کیونکہ اس میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے ناظرین وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کی جانی پڑتے ہیں واپس آئیں گے تو صلاح الدین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے چلتے ہیں بریک کی جانے پہ جی ویل بکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں نیوز ون چینل فرنٹ پیج ہم آج ساتھ موزیز بیمان موجود ہیں صلاح الدین حیدر صاحب جی صلاح الدین حیدر صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے آسف زہری نے انیشیٹ کیا تھا کہ قرارداد لائی جائے حکومت خلاف کہ حکومت چل نہیں پا رہی ہے بلاول بٹروں نے بھی کہا حکومت چل نہیں پا رہی ہے آسف سعید کرمانی نے کہا کہ صاحب وہ حکومت چھ مہندے کی ابھی اپنی سب جان بچانے کی چکر میں سب کو پتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی حسرت نہیں ہے اپنے تفریح ان کی حفظ میں خود بھی بہت ہے لیکن کل کیا ہوا اپنی گردن نہ پھنس جائے اپی سی بے ہم جا رہے ہیں اپی سی میں جا رہے ہیں اپی سی کریں ضرور کریں لیکن اپوزشن ایک طرف فضل الرحمن جو دونوں الیکشن ہار گئے سروپاک وہی نہیں ہے کوئی ڈی آئی خان میں کوئی فاللنگ نہیں رہی اب کس مضبوتے پر ہوئے لیکن بارہال چار پرائم سٹر کری کھٹ رہے ہوئے جو سروپاک وہی نہیں ہے لیکن بارہال چار پرائم سٹر کری جو اب یہ آنے والا ہے امران کی طرف اشارہ تھا یوز اگرانی تھے جناب اشریج تھے اور اس میں دو اشارہ یہی تھا واقع ہے لیکن سوال یہ کہ اس قسم کی باتیں یہ کرنے سے اپوزشن کے میرے اپنے مطابق ذہن میں ہو سکتا ہے میں غلطوں صحیح کر دیجئے گا یا سننے والے صحیح کر دیں کہ میرے اپنے مطابق خیال کے مطابق اپوزشن میں خود یکسانیت نہیں یہ ذہن کی وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف اپنے بہت دازم آئے ہیں کہ کون کس پہ صفقت حاصل کرتا ہے تو نواز شریف بڑی پارٹی وہ چاہتا ہماری صفقت رہے آجداری ہار ماننے کے تیار نہیں کہ پنجاب میں نہیں ہے سننے سوٹے کے لے گئے ہیں پھر بھی پیورٹ پارٹی کا ایک تاریخ رہی ہے جد و جائد کی تو وہ اس کو واپس کرنے کے چکر میں لیکن پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امران سے ٹکر لیا ایسا نہ ہو ان پر پر اور سلام علیکم اگر بلاول شاید نہ نکلتا ہے الیکشن سے پہلے تو سن میں بھی بڑے نتائج بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے پنجاب میں چھے سیٹیں جیتی ہیں نیشن سمبلی میں پیورٹ پارٹی میں جنرل پچیس جولائی کو بلاول کی وجہ جیتے ہیں بلاول نکلا اس جاری کو دیکھ سٹ بھی نہیں ملتی اور سن میں بھی اس کیوں بھی جیتا بلکل ایک کالر ساتھ موجود ہے سلام علیکم محترم میں آپ کو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے جو ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں آپ کا گوڈ نیم ساتھ اگر بتائیں تو جمال مصطفیٰ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کی بھی بہت پرانی ہسٹری ہے جوڈیوشل وہ پہلے لائر تھے پھر اس کے بعد سیکٹری بنے پھر جج بنے اور مدتوں سے جا جائیں کہ پاکستان میں واٹر ایشو کے ذمہ دار کون ہے کس نے پانی اس حد تک پچھایا کہ واٹر سٹیس کنٹری بن گئی جو ایگری کلچر دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتی تھی اور انہیں معلوم ہیں یہ کلاوڈ کون سا یہ زرداری نواز شریف اور ان کا گروپ ولی خان فضل الرمان جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف کاروبار کو تباہ کیا ایکانومی کو تباہ کیا پانی کے ایشوز کو تباہ کیا کالا باگ ڈیم کو کل کروایا تو اگر وہ یہ ملک کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ مدت ہوں ہسٹری میں ان کا نام رہے تو یہ چند ماہ میں یہ تین ماہ جو ان کے رہ گئی ہیں ان کے کیسز جو ٹریک ہو رہے ہیں جمال مصطب صاحب بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ تو واقعی بہت ایشو ہے ہم لیکن پولیٹیشنز کے کافی سارے نام لیتے ہیں ہم جماعت علی شاہ کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو وارٹر کمیشن کے بہت بڑے ہندوستان گئے ہندوستان جا کر کے پاکستان کی خلاف سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے کہ صاحب یہ تو ہندوستان کا معاملہ صحیح ہے ہم جبکہ اہم عوضہ تھا ان کا اہم عوضہ تھا ان کا سن تاس معاہدہ ہے لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے اس کے انڈر فنگرم سائن ہوا ہے کہ دو ڈائم آپ بنائیں گے باقی سٹورج بنے گا ہندوستان پھر گیا پھر نہ تو تھا اس دن ہندوستان ہندوستان ہر وعدہ سے پھر جاتا ہے آپ کو یاد ہے کشمیر کی جب جنگ سرنگر تک پہنچ لیتے ہیں سردار عبدالقیوم اور سردار ابنائیم نہرو گیا کیمٹ میں اور اس نے اس دنستر بہر آئے کا وعدہ کیا آج تک یہ پورا نہیں ہوا گئے ہندوستان خود گیا ہے نہرو خود گئے تھے پٹھی نہرو صاحب گئے تھے جان نہرو دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایک خبر آپ دیکھیں ٹریبیون میں آج ہی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ورلڈ بینک میں دیکھیں کہ خود حیران دیکھیں ورلڈ بینک نے جو داسو ویڈیم کا کچھ ملین ڈالر وعدہ کیا تھے وہ ویڈراؤ کرنے کے لئے جائے کہ آپ 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 نہیں پورا کر پا رہے ہیں اپنا وعدہ تو آپ کو کس لئے پیسے دے جائے تو اب چیزیں یہ کہ حکومت کی پرائیٹی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آری ترجیحات داسو ویڈراؤ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ آپ نے آپ تک کہ زمین نہیں خیلی آپ نے تو آپ کو پیسے کیوں دی جائے یہ عالم ہے حکومت کا یہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا یہ عالم ہے تو عمران کے خراب عمران کو شاید میرا خیال نہیں تھا وہ ضرور کرپشن کے خراب نعرہ لگا رہا تھا کہ ایک بال پر دو وکٹے گرا دوں گا اور گرا دی دونو وکٹے اس نے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو جب گیا ہے حکومت کے اندر آپ باہر رہتے ہیں افتخار تو آپ دیکھتے ہیں کچھ اور پرابلم ہوتی ہے امتحاص اور جب آپ اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی سی دنیا 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 اب میں خود منسٹر تھا دنیا سے باہر جب منسٹر ہی اندر آئے تو میں جب اندر آئے تو میں جب اندر آئے خوف کتنے وسائل ہیں خالے کھڑے کرنے روز بہرحال آدمی کرتے ہیں آپ کے پیچے لوگوں کو کھڑا بھی کیا جاتا تھا خاص طور پر کہ سلاو دین ایدر صاحب کے ساتھ بات کر جائے ہم از ساتھ ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ بجلی کے بارے میں میں بات کروں گا جی جی بولے خان صاحب جی ریاض صاحب بولے بجلی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس ملک میں یہ ایشو ہم نے خود بنایا ہوا ہے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہم بجلی اتنی مہنگی نہیں کرنی چاہیے کہ سو یونٹ والوں کے الگ پیسے ہیں تین سو یونٹ سے اوپر جائیں گے تو ان کے الگ چارجز ہیں پانچ سو سے الگ ہیں ساتھ سو سے الگ ہیں اس میں تجویز تجویز آپ کی کیا ہے اور ہم اپنے معزید مہمان سے اس پر بھی تفسرات لے لیں گے آپ کی تجویز کیا ہے اس کے اندر میں یہ چاروں کے جی کوئی جتنا بھی استعمال کرے وہ ریٹ وہ ہی ہو اگر آپ کے میں ایک فکس ریٹ لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چوری نہیں کرے گا اس ملک میں چالے بہت شکریہ بہت شکریہ تجویز تو اچھی ہے فلیٹ ریٹ دنیا میں بہت جو ہوتا ہے میں ابھی ایک ڈوڑ مینہ پہر امریکہ سائے ہوں وہاں پہ ایک مینہ گزار کر کے امریکہ میں جو جتنی گھر ہیں وہ چوبیز گھر کے بہت سارے جیسے فلورڈا ہے لوس انجلیس ہے کلیفورنیا ہے سین فرانسکو ہے اس میں سردی نہیں پڑتی تو چوبیز گھنڈے چوبیز گھنڈے رہتا ہے تو ان کے ہاں فلیٹ ریٹ ہے آپ کتنی بجلی استعمال کریں لیکن اس سے فک پڑے گا جو وزیراعظم نے بھی کہا ہے وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ بجلی چورو کو پکڑیں پہلے ہیں آپ بجلی چورو کو پکڑیں ہیں اس میں دیکھیں آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا میں اس کے ذکر تسکرہ کے بیچ میں بات کر گئی کہ اوگرہ نیپرہ پپرہ جو آپ نے بنائے رکھی ہے ان کا کام یہ تھا کہ آپ مانٹرنگز بنائیں مانٹر کریں کہ چل رہے ہیں یہ مقصد تھا ان کا وہاں پہ افسران گاڑی لے کر تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے اور حکومت کو ایک کہانہ پوری کر دے کے ریپورٹ کر دے کے صاحب یہ انجزوں سے اتنے بڑھا دیں لائن لاؤسیز پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں نہیں مصلاح کام نہیں کرتے سمجھتے نہیں معاملات کو تو حکومت کیسے چلے گی اچھا سلامتے ہیں صاحب کل ایک اور سندھ حکومت میں ایک کام ہوا ہے کمیشنر کراچی بھی تبدیل کیے گئے ہیں صالح فاروقی صاحب اچھا اس سے پہلے جب گورنر تھے زبیر صاحب تو ان کے یہ پریسپل سیکریٹی بھی تھے اور یہ جو گرین لائن منصوبہ ہے اس کو بھی لکافٹر کر رہے تھے اب جو وزیر آزم عمران خان صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی آپ کو یاد ہوگا جو ایڈڈ بائی گورنر سین عمران اسمائل اس کے یہ سیکریٹی تھے اب جب کمیشنر کے طور پر ان کا تبادلہ ہو گیا تو آپ کیا سمجھیں کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا کیوں آہ وہ ظاہرے کا وہ ٹاسک فورس کے سیکریٹی کون آئے گا یہی نہیں ہے آج ہی خبر پڑھی ہے مجھے خود بھی سے ہوگا ہے انکیز گریٹی کوئی آگئے ہیں کمیشنر صاحب افتقار شالبانی صاحب افتقار شالبانی ہے یہ پہلے انفرمیشن میں بھی رہے ہیں تو اچھا آدمی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ 21 گریٹی کا سیکریٹی اگر آ گیا ہے تو سوال یہ سارے بہت سارے سین کی سیکریٹی ایسے نیب کی کیسے میں انوالو ہو رہے ہیں تو اب پرابلم ہی کہ آگئی ہے تو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی گورنر اگر ہے گورنر کی ٹاسک فورس دیکھ رہی ہے اور سارا عمران کا سارا جو زور ہے وہ گورنر کے تھروہ فیڈل پروجیکٹس ایمپلیونٹ کرنے کا ہے کراچی میں اس نے کہا ہے میرا شہر بن گیا ہے چودہ سیٹے جیت چکا ہے اور پھر تیری سیٹے سوال اسمبلی جیت چکا ہے اس شہر سے وہ تو اس میں اس نے کہا میرا شہر اور پھر زمنی الیکشن پھر جیت گیا وہ ٹو فورٹی سیمن سے تو اس میں آپ آپ دیکھیں عمران جو بتائے تو عمران اسماعیل کا گورنر کا رول بہت بڑا ہے لیکن مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ گورنر صاحب بھی تھرپار کر گئے پچاس گاڑیوں کا فیڈلے گئے کہاں گئی کہ فائد چاری بھائی کارین بچھا دی گئے وہاں پہ آپ کے لیے تو یہ تھرپار کر گئے یہ عمران اسماعیل اکل سکھر میں بھی ایسی ہوا نہیں کرنا چاہیے نا تو عمران پہ سب جاکے ذکھ پڑھے یہ عمران کے اوپر لوگ عمرانوں کہیں گے صاحب آپ نے ادبہ دیکھتے کیا کر رہے ہیں آپ کے لوگ یہ میں اس پرائیات میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں فیصل وابدا کو کوئی انتہائی بورڈ انسان ہے خود امیر ہے گھر سے لیکن وہ صاف صاف بات کرتا ہے کہ نہیں جی مجھے کچھ نہیں چاہیے چھوڑ دیں میں اپنی گاڑی چلا ہوں گا تو اب یہ آپ کو یہ 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 تحریک جب آپ لے کے چلے کی فائد چاہیے اور عمران نے خود پرائیمی ساوس میں رہنے سے انکار کر دیا تین کمروں کا مکان میں رہ رہا ہے بنی گالا اس کا اپنا مکان ہے اس پر بھی اس نے سیکیورٹی رہا دی اپنے سیکیورٹی لگائی ہے اپنے اخراجات کر رہا ہے تو آپ کو دوسرے مجھے جو ہیں ان کو بھی تقلیل کرنی چاہیے ایسا نہ ہو جیسے پنجاب میں پرابلم آئی ہے بزدر کے ساتھ وہاں بھی اگزامل ملیئے خرایت کر لیئے اور کھل کیبنیٹ میٹنگ تھی اس کے اندر بھی وزیراعظم نے انیشیٹیو لیا کافی سارا ایک بریک کی جانے پڑتے ہیں اور بریک سے واپس ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ایک بریک کی جانے پڑتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے صلاح الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے تفسرے اور گفتگوئے سلسلہ جاری تکھیں گے چلتے ہیں بریک کی جانے پر جی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں معزیز مہمان صلاح الدین حیدر صاحب صلاح الدین حیدر صاحب یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جو کل ہمیں سامنے آئی کہ سوات میں گیارہ سال کے بعد انتظامی اور جو سیکیورٹی اختیارات تھے وہ سویل انتظامی کے حوالے کر دیے گئے آپ کو یاد ادائے حق راہ نجات بڑے آپریشن ہوئے پھر جو ہمارے جنرل راہی لائے انہوں نے ضرب عزب شروع کیا کامیاب رہا اب رد الفساد بھی کامیابی سے جاری ہے یہ سوات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت کا ویجن بھی یہ ہے کہ سیاحت میں اضافہ ہو سوات بہت بڑی خوبصت جگہ ہے اور سوات مرکز ہے آپ ناران جائیں کاغان جائیں سن چائنا بورڈر پہ جائیں ہنجرہ پاس جائیں قلات جائیں کہیں بھی جائیں اے قلات کر رہا ہوں کیا کہتے ہیں خجاب وغیرہ یہ جو جہاں پہ آگا خان ہنزہ ہنزہ جائیں اس سب راستے وہی سے گزرتے ہیں کیا خوبصت ہنزہ میری بیٹی ابھی گئی تھی پندرنے پہلے وہاں پہ تاریبان ابھی تک موجود ہیں باقاعدہ اور اس کو آرمی نے کلیر کیا ہے پرسوں فرنٹیر کے گورنر گئے تھے کل یہاں پرسوں شاید تو اس پہ آرمی انہوں نے کہا کہ ایک منٹ ہے جائیں جی آپ بیٹھیں ابھی انٹر فرنڈے کر رہے ہیں ابھی موجود ہیں خالی کر کے انہوں نے سیورین کانٹرول دے دیا ہے اس کا مطلب طالبان کا انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے طالبان کا گڑھ ابھی تک تھا وہ اتنے سال صوفی صوفی محمد کے زمانے سے بلکل بلکل ان کا جو فضل اللہ ان کے دماغت ہیں جو ابھی فرار ہیں اب غالیستان میں ابھی طالبان وہاں سے یہ تو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ فوج نے کنٹرول کر دیا ہے طالبان کا خصدہ خضاف کر دیا ہے وہاں سے اللہ کا فضل ہے ورنہ یہ روز کہیں نہیں کئی دماغیں ہوتے کوئی پرابلم ہوتی کوئی جانے جاتی ہے نہیں ایک ملیانہ اللہ یہ اس سے ہوتی اور پیدا ہو جاتی تو یہ ایسی بات نہیں ہے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ فوج نے بہت بڑی اور میں فوج کریڈل لیتا ہوں بلکل اس فوج افغانستان کی سارت بھی دیکھ رہی ہے ابھی وہاں پہ ہنگام میں ہوئے ہیں جو آپ کو سارت بن کرنی پڑی تیرخہ میں الیکشن ہوئے دھماکے ہوئے وہاں پہ انڈیا کا انڈیا کے طرف سے آپ کو روز دھمکی ملتی ہے سٹریٹیجی کی سٹرائک کرنے کی ساری جاسوسی نیٹ مک انہوں نے ڈالا رہا ہے الیکشن وہ کرا رہے ہیں سیویل گورنٹ وہ دیکھ رہے ہیں تالیمان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہوج کیا کیا کرے گی تو آپ کو ان کو اپنی ذمہ دانیوں سے ہٹا کر کے آپ ان کو سکری خزانت سوار کریں تالیمان آگر آئے تو یہ بڑی کچھ خبری کے بعد ہے لیکن جو کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر وہاں پہ آئے ہیں جو سیویل نے کوئی آئی ہے ان کو چاہیے کہ دل دمائی سے کام کریں اس لیے کہ میں سواد کیا تھا والی سواد کے زمانے میں جنگ رڑکہ تھا میں اس وقت بہت خوبصد دراکہ تھا سیب اور ناشپاتی سے درک کے ہوئے تھے ابھی بھی بہت خوبصد تو بہت ہے ابھی بھی وہ نہیں مانا کرنے گئے میں نے کہا گندہ ہو گیا وہ چیز نہیں رہی جو مالک کا ایزان جیسے خیرپور تھا خیرپور کے سٹیٹ کے بعد میں مشہور تھا یہ خیرپور آپ کی جی جی بہتکل ریاست کی اور یہ کیا کہتا ہے یہ جو بھاورپور تھی اس سے مطلب ہے کہ امیر کے زمانے میں لوگ بھوکے نہیں سوتے تھے کالہ رہے سلام علیکم ان سے جی اسلام علیکم مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی آج کل کہ یہ بجٹ میں جو ای او بی آئی کے سرسلے میں پینچن انکریز کی گئی تھی تو بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں اپروب بھی ہو گیا بجٹ تو کیا یہ انکریز ہو گیا ہے ای او بی آئی والوں کا تین تھاؤزنڈ انہوں نے کر دی ہے اور یہ کب سے انپلیمنٹ ہوگا اس کا کہیں جواب ہی نہیں سمجھ میں آتا ایسی امید اور دعاوں پر بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ کے شاید انپلیز ہو جائے اور کب سے ہو پیز اس کے اندر تھوڑا سا جر آپ کلیر مجھے کچھ کر دیں یہ بہت مہربانی ہوگی آپ کی بہت شکریہ آپ کا اب یہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے یقین پوچھیں گے لیکن جو آناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو بجٹ اپروب ہو گیا ہے تو اس کے مطابق یہ ادائیگی ہوگی شاید ٹائمنگ کا کوئی معاملہ آ رہا ہے صدقاری ملازمین کے لیے جی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دیکھیں بجٹ پاس ہو جاتا ہے بجٹ پاس ہونے کے بعد ایک ڈیڈہ نہیں ہوتی بہت سرے مراحل سے گزرتا ہے پیسے ریلیز ہونے تک صحیح مہینہ دو چار ہفتے لگی جاتے ہیں تو جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ بجٹ پاس ہو گیا تو بجٹ جب رقم آگئی ہے مختص ہو گئی ہے مل جائے گی ان لوگوں کو اس میں کوئی واپس نہیں جاتے چلتے 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 صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایک کل ڈی جی رینجرز جو ہیں ہمارے سعید صاحب ہاں میں نے انٹرویو دیکھا ان کا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بروقت تھا اگر اس کو دیکھیں انہوں نے کیلکولیشن دی ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتا ہے کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کریڈیٹ ہے خاص طور پر دوہدار تیرہ کے بعد ایک بڑا کریڈیٹ ہے ہماری لائنفورسنگ ایجنسیز خاص طور پر رینجرز کا انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس وقت تو دیکھیں پرائم منسٹر نے خود ایک بات کو کوٹ کیا تھا کہ کسی زمانے میں آپ آہ کراچی جو ہے دنیا چوتھے پانچ میں نمبر پر ہوتا تھا کرائم کے اوپر اب تو جا کے نائنٹی سیون یعنی سکسٹی بھی آگے کراس کر گیا ہے لندن بڑھ گیا آگ بڑھ گیا آگ بڑھ گیا دیکھیں جنرل محمد سعید کو میں جانتا ہوں بہت اچھے مخلص انسان ہے اور اپنی بہت سنسلی کام کر رہے ہیں میرے ذاتی دوست بھی ہے میں مجھے کریٹ آس ہے احزاز آسے ہیں انسی دوستی کا اور میری ہر بات کو بانتے ہیں جنرل محمد سعید نے جو باتیں کی ہیں بڑے درجمری سے باتیں کی ہیں اور بڑے اگر آپ مجھے ایک اجازت دے اس ملاقات میں آپ اور ہم سب موجود تھے ہم نے اسٹریٹ کرائم کی بات کی جو کہ آج بھی کم نہیں ہوئے تو آپ کو یارے جنرل سعید نے ایک بات کہی تو پاور دو پاور نہیں ہے پاور دو پولیس کے پاس پاور ہے تو کیوں نہیں دے رہی ہے دیکھیں یہ تو میری آپ کی ہر شخص کی نیڑ ہے یہ تو دکھومت میں نے آپ سے شروع کہا کہ اس دکھومت جو ہے وہ اپنی ایک دنیا الگ بسائے ہوئے پاکستان سے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ یہ بلاول گھٹو کا بہت بڑا کردار ہے بلاول گھٹو نے خائم علی شاہ کو ہٹا کر کے مرادلی شاہ کو لے کیا ہے مرادلی شاہ کے والد بھی چیف میسٹر تھے رہے عبداللہ شاہ سپیکر بھی رہے مرادلی شاہ پھر کالیفائیڈ آدمی ہے انجینر سے باہر سے پڑاوا ہے انجینر آدمی کالیفائیڈ آدمی ہے انلائٹن آدمی ہے محنت بھی کرتا ہے لیکن بلاول بلاول کے ہاتھ میں آپ پوری پارٹی کا کنٹرول دے رہے ہیں زہداری صاحب کا جب تک کنٹرول رہا بلاول شاہ ہنڈی کیا پھائیڈ بھائیڈ بھائیڈ یعنی اسٹریٹ کرائیم کے لیے بھی ہمیں یہ پولیس کام نہیں ان کو ان کو معابنہ تھا سے منسٹرز کیا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں پولیس سے پوچھیں نہ جا کر کے بلکل اور یہ سب سے بڑا مریا بلکل ہوا اور دیکھیں وہ بڑا انفورچونیٹ بڑا غلط ہوا کل ہم نے اس کو کور بھی کیا لیکن جو کراچی کے چیف انڈیشنل آئی جی ہیں امیر شیخ صاحب وہ گئے بھی تھے سیول آسپٹیل اور انہوں نے اسٹینڈنگ آرڈر جاری کی ہے کہ بھئی جو غریب لوگ ہیں ان کا آپ کوئی ابھی چالان نہ کریں اور اگر ڈیڑھ سو روپے چالان رکھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اویڈنس اگر پیدا کر دی جائے تو زیادہ اور اس میں میرا اور آپ کرو رہے ہیں میڈیا کرو رہے ہیں کہ روز دیکھیں ہم مجھے ایک شکایت ہے میڈیا سے آپ بھی میڈیا میں مجھے اکس سے بھی شکایت ہے کہ ہم ٹیلیویجن پہ جس پروگرام کو دیکھیں وہ ایک ٹاک شو کرتے ہیں چار تین چاہ سا دہن بٹھا دیتے ہیں اور چیز پس ہم زرداری اور نوازشری ہم فلاہی منصوبے کیوں نہیں کام کرتے کہ تعلیم کا میار کیوں گر رہا ہے ہسپتال کیوں نہیں بن رہے ہیں حکومت کو سوشل سوشل سیکٹر میں کیوں نہیں دینی چاہیے اس پہ کیوں نہیں بحث کرتے ہم اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہم نے اس پروگرام میں بھی بات کی تھی اس ایک ایس گیسٹ یہ مجھے پتہ لگا میری وائی بھی چکے پڑھاتی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ایڈ دی جاتی ہے اسکولز کو چاہے وہ بلدیہ عظمہ کے ہوں یا سندھ گورنمنٹ کے ہوں زکاة فنڈ کو یوز کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچے کو نکال پوائنٹ دیں اور جو زکاة کے مستحی ہیں ان سے کہیں ایک ایڈ ماسٹر یا ایڈویسٹیس کو دے دیں ایک لیٹر دیں وہ ان کو دے دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی تو فق ہو سکتا پڑھ رہا ہوں میں نے صرف بعد ایک جملے کی ہے ترجیحات کی ترجیحات آپ کی کیا ہے پھر مانٹرنگ کیا ہے مانٹرنگ نہیں ہے سندھ گورن کے لیکن سردار شاہ نے اچھا کام کیا نا اپنے بیٹی کو اور اپنی باتی جو کو داخل کرایا سرکاری سرکاری سکول داخلی مسالیں اچھی مل رہی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں ہے اور پھر جب عمران جب اس طرف پیڑل گرم نے اتنی اصلاحات لے کیا رہا ہے اس لیس کوشش کر رہا ہے وہ اس کو نتائج نہ اثر نہیں ہوئے جو اس کی توقعات تھی لیکن لگا بھائے اب سایٹھ ستر دنیں بھی تو کوئی زیادہ لہت نہیں لگا لیکن پھر بھی اس کا پرقص اس کا اس کا اثر جو ہے وہ سندھ اکوت پہ آیا انہوں نے بھی گانیاں کم کرنی شروع کر دی ہیں صحیح اس لیے کہ وہ اثر وفاق سے الگ کرے کے تو نہیں رہ سکتا ہے صبح بلکل امران کی کامیابی یہی ہے کہ سندھ جیسے حکومت جہاں اپوزیشن کی حکومت ہے وہ بھی اثر و سوق اپنا ان کے ان کے اگزامپل کو فالو کر رہی ہے جو مجھے خوشی ہے اچھا میں ابھی وہ پڑھ رہا تھا جب ہم نے امران اسمائل صاحب کی بات کی گورنر سندھ کی تو ابھی میں ایک جو ہم بریک پر بات بھی کر رہے تھے آپ اور ہم کہ انہوں نے کہا بھئی میں تو مخیر ازاد کو لے کر گیا تھا وہاں پر تو ظاہرے گاڑی پر کہ میں اون گاڑیوں پر ان کو بٹھا تھا یہ بھی کوسٹر لیا تھا وہ جو آپ نے مثال بھی دی ایک نواز شریف ذات نواز شریف نے سمیٹ کی تھی بادشاہوں اور سربراہ نے مملکہ تو حضر آزم کو سب کو کوسٹر بٹھا دیا تھا کوئی وی آئی پی برسلیز اور بھی اپ ڈیبلو گاڑیاں نہیں آئی تھی یہ جنیا میں کہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا بہت کل ہوتا ہے آپ ہوسٹ ہیں آپ تو خود ارنج کریں گے آپ خود بھی اس کوسٹر میں بیٹھ سکتے تھے تاکہ جو آپ کے گیسٹ ہیں موزیز گیسٹ ان کو کوئی فیل بھی نہ کرتے ہو یہ بھی نہیں کرتے ہیں گاڑیاں چاہی بھی نہیں کرتے ہیں پھر آپ نے عمران کی جو پوزشیو اس کے میرے نظر میں انہوں نے اس کی تردید کر دی اپنے اکشہ ایکشن سے تو پھر عمران کو چاہیے گی نوٹس لے گی گورنر کر کیا رہا ہے مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے میرا گورنر ہسنگلہ گورنر کو اور عمران کو میں جانتا ہوں اسی طریقے سے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج اور چونکہ فضا رخصت پر ہیں اس لیے یہ ذمہ داری میں انجام دے رہا ہوں ان کی رخصت تک اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو سنا اور یقینا ہمیں سب کو مل کر ایک بہترین شہری کا کردار ادا کرنا چاہیے قانون اپنی جگہ لیکن ہمارے فرائز بھی اپنی جگہ ہے آہ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے پروگرام فریڈ مجھ کے ساتھ آہ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان آلویز زندہ بان مجھ کے ساتھ آہ کا موسیقی